بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ آج کی ہماری تیسری نشست مضمون ہمارا اردو ہے اور ششن جمع آپ اپنے سامنے تصویر دیکھ رہے ہوں گے قدیم عثمانی صاحب کی تصویر ہے آپ نے شائری میں بہت عالی مقام پایا ہماری اس درسی کتاب کے اندر آپ کی ایک نظم جو کہ ملی نغمہ کے طور پر جانی جاتی ہے وہ موجود ہے اور وہ ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں بہت عاصمی بخبر اللہ جمعیم و لا تفرردو یعنی کہ جو ہمارا قومی نشان ہے ہمارا پرچم ہے ہم اس کی نیچے بالکل متحد ہیں ہم ایک ہیں وہ ہم کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں ہم کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں ہم کسی بھی زبان بولنے والے ہوں ہم سب ایک ہیں ہم سب اکٹے ہیں اتحاد اور یقانگت ایک ہو کر رہنا اور مل جل کر رہنا ہماری قومی ضرورت ہے اور اسی کی بنا پر یہ قوم اپنے آپ کو مضبوط رکھ سکتی ہے قومی جگجیتی ایک ایسا انصر ہے جس کی ہوتے ہوئے قومیں کامیاب ہوتی ہیں اگر قومیں آپس میں جگجا نہ ہوں تو ان کا شرازہ بکھر جائے کرتا ہے قومی عظمت کا راز اسی چیز کے اندر چھپا ہوا ہے کہ ہم آپس میں متحد رہیں ہم آپس میں اکٹھے رہیں اور ایک جو دوسرے کے ساتھ مل جو کر رہے ہیں عزیز طلبہ ہماری جو نظم ہے جو نغمہ ہے یہ کچھ اس طرح ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں عزیز طلبہ اپنے اس پہلے بنگ کے اندر شاہر کہتا ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے ہمارے ملک کا سب زلالی پرچم ہمارے وقار کی علامت ہے یہ سب زلالی پرچم جو ہے اس کے سائے کی نیچے ہم سب متحد اور اکٹھے ہیں ہم میں کوئی جگڑا اور تفرقہ نہیں ہے ہم آپس میں بالکل نہیں لڑتے ہماری خوشیاں اور غم ایک جیسے ہیں ہم اپنے بائیوں کی خوشیوں سے خوش ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریف ہوتے ہیں کیونکہ ہم سب پاکستانی آپس میں بائی بائی ہیں اور پاکستان کے قومی پرچم کے سائے میں ہم ایک متحد قوم ہیں دوسرا بند کچھ اس طرح ہے ایک چمن کے پھول ہیں سارے ایک گگن کے تارے ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دہارے جدا جدا ہیں لہرے سرگم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں شاید اس بند میں کہتا ہے کہ ہماری مثال ایک باغ کی مانت ہے ایک باغیچے کی مانت ہے جس میں بہت سارے مختلف انواع اقسام کے قودیں موجود ہوتی ہیں ہم ایک کی باغ کے پھول ہیں چائے رنگ مثلے فیٹو نہ ہوں اور ہم ایک کی آسمان کے تارے ہیں اور پھر سارے دریاؤں کا باغ ایک ہی سمندر کی طرف ہوتا ہے جس طرح پر سب دریاؤں اکٹھے ہو کر ایک ہی سمندر میں جا کر گرتے ہیں اگرچہ ان دریاؤں کی لہریں الگ لگ ہوتی ہیں مگر ان کا مرکز ایک ہوتا ہے بالکل اسی طرح پر ہمارا مرکز ایک ہے ہماری سوچ ایک ہے ہماری فکر ایک ہے ہم ایک ہیں ہم سب ایک ہیں ہم میں زرہ بر اختلاف اور پر نہیں ہیں ایکی کشتی کے ہیں مسافر ایک منزل کرائی اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جان باز سے پائی پند مکتھی کی صورت بہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں شاعر کہتے ہیں ہم سب پاکستانی ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں کی کشتی کے سوار ہیں ہمارا مدہا ہمارا مقصد ہمارا نظریہ ہماری سوچ ہماری فکر ایک ہے اور ہم سب ایک ہی منزل کی طرف روان دوا ہیں ہم وہ خوددار اور بہادر سپائی ہیں جو اپنے وطن کی عزت و آن پر اپنی جان بھی قربان کرنے سے درگنے کرتے ہماری مثال ایک بند مکھی جیسی ہے جب سب انگلیاں اکٹھی ہو جائیں تو وہ ایک مکے کی ایسیت اختیار کر جاتی ہیں ہم سب لوگ مجتمع اور متحد ہیں ہماری درمیان ذرہ بار اختلاف اور افتراک نہیں ہے اس جنڈے کے اس پرچم کے اس قومی پرچم کے سائے کے لیچے ہم سب پاکستانی اکٹھی ہو جائیں اگلے بند میں شاعر کہتے ہیں پاک بطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری اپنے بطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے بطن کی عزت و عابرو بہت عزیز ہے اور یہ ہمیں جان اور رو سے بھی زیادہ عزیز ہے ہم اپنی جان کا نظرانہ دے سکتے ہیں مگر بطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے ہماری عزت اور شان و شوکت اسی دیس کے سبکے میں ہیں اور یہ بطن ہمارے لئے عزت و وقار کا باعث ہے ہمارے بطن کے پھول اور ان پر گرنے والی شبنم کی موتی سب ایک ہیں ہم سب اکٹھے ہیں اس جنڈے کے سائے کے نیچے اس پرچم کے سائے کے نیچے ہم سب متحد ہیں ہم سب اکٹھے ہیں ہم سب ایک ہیں ہمارے بیچ میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے عزیز طلبہ ہم آج اپنی اس نظم کے یہ جو بند ہم نے پڑے ہیں ان کی تشریح جو ہے آپ اپنے پاس اپنے انفاظ میں لکھئے گا اور دوبارہ سے اس کو گرنے پڑھئے گا بھی کوری نظم کو اور اس کے جو باقی دو بند رہتے ہیں ان کو بھی پڑھئے گا ہم اس پہ اگلی نشست پہ بات کریں گے اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے جو گھر پہ کام ہے وہ اپنے مشک کے سوال نمبر دو تین اور آٹھ کو حل کرنے ہیں نظم کو پڑھنے کے بعد اور اس کے بعد آپ کے پاس سرگرمیاں ہیں اس میں سے سرگرمی نمبر دو اور تین کو اپنے پاس اپنے کوبیس میں مکمل کرنا ہے اپنا خیال رکھئے گا اگلی نشست میں ہم دوبارہ پھر ملتے ہیں